جی اسلام علیکم اوکے سو لیکچر نمبر آج ہمارا ٹویلو ہے کیلکولس ایسیم یوسف کی جو لیکچر سریز چل رہی ہے اور ایکسسائز ون پائنٹ ون کے تیس سوال ہم نے کر لیے تھے آج ہم نے ٹونٹی فور سے سٹارٹ کرنا ہے تو لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر کلک کر سکتے ہیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہیں ان ویڈیوز میں ہائی سکول ماتھمیٹک سے لے کر یونیورسٹی ماتھمیٹک تک کے لیکچرز ہو سکتے ہیں ماتھمیٹک سے مطلق کسی کمپیٹیٹیو ایکزیم کی تیاری کے لیے ویڈیوز ہو سکتی ہیں اور اسی طرح سے ایڈیوکیشنل اور انفرمیٹیو بھی لوگز بھی ہو سکتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ اٹ کوششن نمبر ٹونٹی فور میں فنکشن آپ کے باس گیون ہے f of x is equal to greatest integer function یا اسی کو sometimes floor function بھی کہہ لیتے ہیں اور اگر آپ floor function کہیں گے تو اس کی notation تھوڑی سی different ہے مطلب دونوں کا سیم ہے بسیلی یہ جو notation ہے that is the floor function answer دونوں سیم دیتے ہیں so greatest integer function بسیلی ہم calculate کیسے کرتے ہیں آپ کوئی بھی integer لیتے ہیں اگر تو وہ exactly integer ہوگا تو اس case میں ہمیں integer ہی آ جائے گا لیکن اگر آپ نے کوئی اور number جس کا decimal part بھی ہو یعنی کوئی points میں آپ نے number لے لیا let's say 1.1 ٹھیک ہے تو اس کا انصر بھی آپ کے پاس integer میں آتا ہے ٹھیک ہے 1.1 ہے تو اسے چھوٹا آپ کے پاس جو بھی exactly integer ہوگا وہ اس کا انصر آ جائے گا اسی طرح سے آپ let's say 2.5 لے لیں greatest integer function کے case میں اس کا انصر آپ کے پاس 2 آ جائے گا یعنی آپ نے 2.1 تو نہیں خیر کہہ سکتے لیکن basically یہ جو آپ کا interval ہے نا اگر میں یہاں پر draw کرنا چاہوں 2 اس سے لے کر 3 تک اس کے درمیان آپ کہیں بھی compute کریں گے greatest integer function تو آپ کے پاس آنسر میں 2 ہی آئے گا exactly 2 put کر لیں 2 آئے گا 2 سے بڑا کوئی بھی number لے لیں 2.0001 لے لیں آنسر 2 آ جائے گا 2.999 لے لیں 2 آ جائے گا لیکن جیسے ہی آپ 3 کو touch کریں گے تو آپ کا 3 کی case میں آنسر 3 آ جائے گا I hope کہ آپ کو جو function ہے اس کے بارے میں understanding ہو شکی ہو گی سو اب چلتے ہیں جی اس کا graph draw کرنے اس کے لئے ہمیں ضرورت ہے جی coordinate axis کی یہ ہمارے پاس system ہے جی جس میں ایک horizontal axis ہے جس کو x axis کہا جاتا ہے اور اسی طرح سے ایک vertical axis ہے ہمارے پاس ٹھیک ہو گیا اوکے سو اب ہم کچھ numbers لیں گے basically ہم guess کرنا چاہا رہے ہیں کون کون سے value کن numbers کے against آ رہی ہیں تو ہم نے چونکہ تمام real numbers کے لئے اس کا graph draw کرنا ہے تو اگر آپ observe کریں جیسے بھی آپ کو میں نے definition بتائی ہے اب 0 سے 1 کے in between کوئی number لیتے ہیں let's say this 0 0 کو include کر کے ٹھیک ہے 0 اور 1 کے in between آپ کوئی بھی number لے لیں let's say میں 0.5 لے لیتا ہوں for example اس کو put کریں function میں یعنی f of 0.5 is equal to 0.5 plus 0.5 plus 1 دیکھیں اس کا greatest interior function 0.5 کا 0 آ جائے گا اسی طرح سے اس کا answer was 1.5 آئے گا تو اس کا calculate کرنے ساگھ بنا answer 1 آ جائے گا تو ultimately answer ہمارے پاس answer اس case میں 1 آ گیا ٹھیک ہے یعنی 0 اور 1 کے درمیان سے 0 کو include کرتے ہوئے آپ کوئی بھی number لیتے ہیں اس case میں آپ کے پاس answer نے 1 ہی رہنا ہے ٹھیک ہے تو لکھ دیتے ہیں جی y یا f of x is equal to 1 آ جائے گا اسی چیز کو اگر میں یہاں پر coordinate system میں لکھنا چاہوں تو ہم کس اس طرح کس لکھیں گے یہ 0 point ہے let's say جی آپ 1 کہہ رہے ہیں اس کو 0 اور 1 کے درمیان let's say یہ 1 ہے اسی طرح اس کو میں 2 کہہ دیتا ہوں اور this is 3 ٹھیک ہے 0 سے 1 تک آپ کا answer رہے گا 1 لیکن جیسے ہی آپ 1 کو touch کریں گے آپ basically یہاں پر ہمیں hole لگا دیتے ہیں چونکہ 1 کی value check کرتے ہیں 1 پر touch کریں گے تو answer کیا آئے گا simply آپ نے 1 put کریں اس میں function میں plus x plus 1 تھا تو یہاں پر 1 plus 1 آ جائے گا یہاں سے آپ کا answer 1 یہاں سے 2 1 plus 2 is 3 so جیسے ہی آپ 1 کو touch کریں گے آپ کا جو function ہے وہ اوپر shift ہو جائے گا ٹھیک ہے value آپ کی 3 آ جائے گی اور اسی طرح جب آپ 1 سے لے گا 2 کے درمیان درمیان جو مرضی number put کر لیں آپ کا answer جو ہے کہہ لیں جو آپ کی value وہ 3 ہی رہے گی تو اس کو کچھ ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور exactly 2 پر جب آپ جائیں گے again یہاں پر hole آ جائے گا وہ آپ کی value آپ 2 سے بڑی کوئی بھی value put کریں 3 تک 3 سے پیچھے پیچھے 2 کو include کرتے ہوئے اور 3 سے پیچھے پیچھے وہ آپ کو بس value آ جائے گی 5 آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ایک graph بن گیا اسی طرح سے اب آپ negative والی side پر آ جائیں گے یہ آپ بس negative کا minus 1 ہے یہ آپ let's say negative کا minus 2 لے لیں اور for example یہ ہمارے پاس اگر چلتے جائیں گے numbers minus 3 آ رہا ہے so دیکھیں 0 سے پیچھے آپ جائیں گے 0 اور minus 1 کے in between بھل لکھنا چاہوں تو میں یہاں پر یہ لکھوں گا minus 1 is less than اور equal to x is less than 0 ٹھیک ہوگے اس پر آپ جب اس کے درمیان کوئی بھی value لے لیں let's say آسانی کے لیے ہم minus 0.5 لے لیتے ہیں minus 0.5 plus minus 0.5 plus 1 function وضع ٹھیک ہے so minus 0.5 کا answer کیا آ جائے گا جی minus 1 آ جائے گا ٹھیک ہے اور اس میں جب آپ add کریں گے 1 minus 0.5 تو آپ کے پاس answer 0.5 ہے تو 0.5 کا greatest interior function again 0 آ جائے گا ultimately answer ہمارے پاس کیا آیا minus 1 تو آپ minus 1 اور 0 کے درمیان جب رہیں گے تو آپ کا answer minus 1 ہی آئے گا ٹھیک ہے so لیبلنگ کر دیتے ہیں جی y axis کو بھی this is minus 1 اسی طرح سے نیچے چلیں تو this is let's say minus 2 minus 3 ٹھیک ہے so minus 1 ہم نے اپنی x axis report کیا minus 1 یا اسے چھوٹے جتنے بھی number ہیں 0 کو exclude کر کے تو ہمارے پاس answer میں کیا آ گیا تھا minus 1 آیا تو اس کو ہم کچھ اس طرح سے لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے but exactly جو آپ کے پاس number ہے نا اوکی so یہاں پر آپ کے پاس hole آ جائے گا بسی کیونکہ اس پر آپ نے دیکھا تھا ہمارے پاس 0 پر function جو آپ کا 0 define ہو رہا ہے ٹھیک ہے i hope کہ آپ کو understanding ہو رہی ہوگی اس point کی اوکی اچھا اسی طرح minus 1 سے جب آگے shift کرتے ہیں minus 2 تک یعنی جو آپ کے پاس interval بنے گا وہ minus 2 کو include کرتے ہوئے 1 کو exclude کرتے ہوئے تو آپ کے پاس answer کیا آ جائے گا minus 1 اور 2 minus 2 کے درمیان جو مرضی آپ number put کریں آپ answer میں minus 3 آئے گا ٹھیک ہے اوکی so اس کو represent کرتے ہیں یہاں پر اوکی so minus 3 آئے گا اور یہ ایک line let's say یہ وی ٹھیک ہے yes اور minus 1 پر چونکہ ہم نے minus 1 already دیکھ لیا تھا تو یہاں پر ہمارے پاس hole آجائے گا ٹھیک ہے اور اسی طرح سے آپ کا یہ graph آگے بھی چلتا رہے گا تمام real numbers کے لیے ٹھیک ہو گیا نا اوکی یہ تھا آپ کا question number 24 greatest interior function تھا اور اس کا graph draw کرنا تھا یہ ہوگی کہیں سے نہیں سمجھ لگی تو آپ comment section پوچھ سکتے ہیں اچھا جی next question بھی آپ کا جو function ہے اس میں بھی ہمارے پاس greatest integer function آرہ question number 25 جس کی statement ہے جی f of x is equal to x minus greatest integer function of x اور ہم نے اس کو draw کرنا ہے جی domain ہم نے اس نے restrict کر دیا تمام real numbers کیلئے نہیں کرنا just minus 3 to 3 including minus 3 and 3 ٹھیک ہے اور اس function کو sometime اس کا ایک نام ہے جی سات ات function بھی اس کو کہہ لیا جاتا ہے یہ کیوں کہتے ہیں یہ بھی ہم graph سے دیکھیں گے ٹھیک ہے سات ات function اوکی so اس کو سمجھ دینے کوشش کرتے ہیں کہ یہ function کس طرح سے behave کرتا ہے جیسے ہم اپنی domain minus 3 سے 3 تک vary کرتے ہیں سو سب سے پہلا کام ordinate system یہا پر draw کریں کیونکہ ہمیں minus 3 سے 3 تک ہی چیک کرنا ہے تو simplicity کے لئے آپ numbers put کر لیں 1 let's say this is 2 اور یہ 3 اسی طرح سے left side پر minus 1 اس کو minus 2 کہہ دیں and this one is minus 3 right یہ آپ system آگ coordinate horizontal direction ہے x is or vertical x y x سکھاتے اچھا اس میں آپ observe لے لیں تو کیا answer آ جائے جی 2 minus greatest integer function of 2 which is again 2 تو یہ بھی 0 آ جائے گا یہاں پر بھی آپ لگا سکتے ہیں اسی طرح سے آپ کوئی negative میں بھی integer لیتے ہیں not just positive آپ negative 1 لے لیں تو negative minus اور یہ minus 1 تو اس کا answer ultimately مرپس minus اور یہ minus minus plus ہو جائے گا plus 1 is equal to 0 تو یہاں سے میں ایک چیز تو پتہ جائیں گئی ہے کہ آپ اگر exactly interior پر جائیں گے تو آپ کے پاس answer ہے 0 آ جائے گا y f 0 کھا پر ہوتا x پر تو یہ ہاں پر minus 2 پر value 0 1 پر 0 2 پر 0 3 پر 0 اب ہم نے next کام کرنا کہ ان کے in between numbers ہیں مطلب fraction بھی ہوں اس میں rational 0 1 کے درمیان points وال 1 2 کے درمیان ان پر function کی value کیا ہوتی ہے ہم یہ چیک کرنا چاہیں گے ٹھیک ہے اوکی صبح ایک fraction لیتا ہوں ہم پہلے particular case کرتے ہیں let's میں دیکھنا چاہا رہا ہوں 1.1 پر value کیا آتی ہے let's check it f of 1.1 function میں value put 1.1 minus 1.1 this is equal to 1.1 minus 1 and this is equal to 0.1 0.1 answer آج اسی طرح سے میں next کرتا ہوں 1.2 پر answer کیا آتا 1.2 minus 1.2 is equal to 1.2 as it is آجائے گا minus 1 آجائے گا ٹھیک ہے نا exactly integer تو یہ 0.2 آجائے گا اس کو minus کرنے کے بعد ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم یہاں سے guess کر سکتے ہیں کہ f of 1.3 لیتے ہیں answer میں ہمارے پاس 0.3 آجائے اسی چلتے جائیے آپ let's say f 1.9 لیتے ہیں answer میں 0.9 آجائے گا right اسی طرح سے آپ جب 1.9 کے بعد آگے خیر اور بھی ہمارے بس نمبر سے infinitely many ہوں لیکن اگر 2 پہ جاتے ہیں تو 2 پہ ہم نے دیکھا answer 0 آرہا تھا تو دیکھیں 1.1 یہاں کہیں ہوگا 1.2 یہاں پہ ہوگا answer کیا رہی 1.2 1.3 خیر ہمیں یہاں پر exactly represent تو نہیں کر سکتے وہ answer یہاں پر ہوگا اور exactly 2 پر یہ ہول آجائے گا ہمارے پاس اس طرح سے اور جو نیچے والے points ہیں ان کو join کرنے سے آپ کے پاس یہ ایک line بن جائے بلکل exactly بقی جتنے بھی intervals ہیں اور یہ ہمارے پاس basically 1 ہوگا اس کی value نہیں جاری ہم نے دیکھا یہاں پر بھی اسی طرح سے آپ بے شک negative والی سائٹ پر چلے جائیں یا 2 سے آگے چلے جائیں آپ پاس جو outputs آئیں گی وہ یہ ہی 0.1 0.2 0.3 0.4 0.9 ٹھیک ہے تو یہاں سے basically ہم function کا graph draw کر سکتے ہیں کچھ اس طرح سے آئیس ٹھیک ہوگے اوکی سوری دوبارہ اس کو draw کرتے ہیں جی اسی طرح سے اگر آپ جائیں گے اپنے minus 1 پر value calculate کرنا چاہتے ہیں تو یہ آجائے گی minus 2 پر کچھ اس طرح سے function behavior ہوگا 1 سے اوپر نہیں جا سکتا وہاں بتایا میں کیوں نہیں جا سکتا minus 3 پر اور minus 3 سے اگلے جتنے بھی number پر یہ ہوگا 2 پر جائیں تو کچھ اس طرح سے 3 پر جائیں تو کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے اللہ کے میں 3 آگے جانا نہیں ہے تو اس line کو بے شک آپ skip کر ٹھیک ہوگی نا اچھ exactly minus 2 پر جائیں گے تو یہ hole آجائے گا کیونکہ answer 0 آرہ ہے اور وہ یہاں پر define ہے اسی طرح سے minus 1 پر answer 0 آرہ ہے 1 پر بھی آپ answer کیا آرہ ہے آپ نے x y x 0 ہوتا ہے آپ نے 0 put کیا تو آپ answer بھی 0 ہی آئے گا اسی طرح سے آپ 0 1 کرتے ہیں تو answer یہ پر آ جائے گا 0 2 کرتے ہیں یہ 0 3 move کرتے جائیں جیسی 1 پر جائیں گے تو یہاں پر function define نہیں ہے پھر یہاں سے شروع ہو جاتا ہے وہ 0 answer آ جائے گا اسی طرح سے آگے بھی define ہو گے تو یہ basically graph f of x is equal to x minus greatest integer function of x اچھا دو question ہمارے آج ہو گئے ہیں اس کے علاوہ 5 question رہ گئے ہیں جن میں ہمارے graph کرنے اور ان کے بعد پھر ہمارے پاس question ہے ان پر supremum اور infrimum فائنڈ کرنے ٹھیک ہو گیا so i think جی آج کے لیت نہیں کوئی سوال ہے آپ کا آج کے لکچے سمتعلق کہیں سمجھ نہیں لگی آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں so why not کرتے ہیں جی thank you very much